ہائے فرینڈز ویلکم ٹو آر چینل زائکہ لا جواب آج جو ریسپی میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں وہ ہے سٹرابری سوفلے اس ریسپی کو آپ سیزن کے حساب سے چینج کر سکتے ہیں اگر ابھی سٹرابریز کا موسم ہے تو آپ اس کو سٹرابری سے بنائیں سرگیوں میں آپ اس کو انار کے ساتھ بنا سکتے ہیں سارا سال آپ اس کو پائناپل کے ساتھ بنا سکتے ہیں اس میں آپ نے صرف جو چینج کرنا ہے وہ یہ ہوگا کہ آپ نے جو جوس لیں گے اسی کلر کی آپ نے یا اسی فلیوری جو چیزیں ہمیں سٹرابری سوفلے کے لئے ریکوائرڈ ہیں وہ یہ ہے ہمیں ایک ٹیبل سپون جو ہے وہ جیلیٹن پاوڈر کا چاہیے اس میں ہم نے قوارٹر کپ جو ہے وہ پانی ڈال دینا ہے اور پانی ڈال کے ہم اس کو تھوڑی دیر کے لئے چھوڑ دیں گے اس کو ہم چھوڑ دیں گے تاکہ جیلیٹن جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے اس میں سویل اپ ہو جائے اور پھر ہم اس کو کوک کریں گے with strawberry jelly اور یہ جو میرے پاس strawberry juice پڑا ہوا ہے اس کے ساتھ اس کے علاوہ ہمیں جو چیزیں چاہیے وہ ہیں آدھا کپ کیسٹر شگر یہ میرے پاس ایک ایوپریٹڈ ملک کا کین ہے اور ایک میرے پاس ملک پیکک پکٹ ہے 200 ml کا اور یہ دونوں جو ہیں میں نے فریزر میں دو گھنٹے کے لئے چل کر لیا تھے اور یہ کافی جو ہیں اس ٹائم اچھے خاصے جو ہیں وہ تھنڈے ہیں آئیے ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں اچھے یہ دیکھیں ہم نے سوک کیا تھا یہ اب ایسا ہو گیا تھا اب ہم اس کو پھولے پہ رکھ کے ہلکا سا ملک کریں گے اس چیز کا دھیان مکنا ہے کہ آپ کا جو ہے یہ مکسٹر جو ہے بوائل نہیں کرنا چاہیے یہ دیکھیں بس یہ جیسے ہی اس طرح یہ لیکوڈ آئیس ہو گیا اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے ہم اس میں ڈال دیں گے سٹرابیری جیلی اور ساتھ ہی اس میں ہم یہ سٹرابیری جیس جو ہے میں نے فریش سٹرابیریز لے کر اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کا جیس جو ہے وہ بلینڈر میں بنا دیا اب ہم اس کو ہلکا سا کوک کریں گے ہر چیز جو ہے وہ مکس ہو جائے جیلی جو ہے وہ بھی آپ کی جو ہے اس میں ڈیزول ہو گئے یہ مکسٹر آپ کا بیسیکلی سٹ کرے گا اس میٹھے کو یہ دیکھیں اس میں یہ جو چانس ہیں یہ بلکل ختم کرنے ہیں یہ دیکھیں ہر چیز اس میں جو ہے وہ ڈیزول ہو چکی ہے اب ہم اس کی باقی کی پروسیجور کی طرف آتھیں اچھا اب ہم نے بلینڈر میں سب سے پہلے یہ ایک ٹن جو ہے وہ اپریٹڈ ملک کا ڈال دیا اس میں ہم نے ڈال دیا ہاف کپ کیسٹس ہوگا اور کریم جو ہے جو کہ ہم نے 200ml لی ہے اس میں سے ہم تقریباً 150ml کے قریب جو ہے یعنی کہ 3 4 پکٹ جو ہے وہ ہم اس میں کریم کا ڈال دیں کریم ڈالنے کے بعد اس میں یہ جو ہم نے مکسٹر تیار کیا تھا جیلیٹن والا جیلی اور جوس والا یہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے اور اب ہم ان ساری چیزوں کو اکٹھا بلینڈ کر لیں گے یہ دیکھیں مکسٹر جو ہے یہ ہم نے بلینڈ کر لیا اچھا طریقے سے اب ہم اس کو کسی ڈش میں یا اگر آپ چاہیں تو اس کو شورٹ گلاسز میں بھی سرف کر سکتے ہیں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے اور آپ اس کو سیٹ ہونے کے لیے تقریباً 6-8 آورز کے لیے چھوڑ دیں جب یہ سیٹ ہو جائے گا پھر میں آپ کو اس کی باقی کی ڈیکوریشن بتاؤں گے کہ اس کو ہم کس طرح سرف کریں گے اچھا اب یہ میٹھا جو ہے یہ سیٹ ہو چکا ہے اور اب ہم اس کو جو ہے ڈیکوریٹ کریں گے یہ دیکھیں سینٹر میں جو ہے وہ ہم نے کریم سے وپٹ کریم سے ایک ڈالاپ سا بنا دیا ہے اور سائنوں پہ ہم نے سٹروبیریز لگا دیئے ہیں اور اب آپ اس کو سرف کر دیجئے گا موسیقی موسیقی